شبیر نے بورے والا میں ایک سرکاری اسکول کی ٹیچر کو دیکھا ہے جس کا شوہر اس کی پینشن اور فنڈز ہڑپ کرنا چاہتا تھا میں ہوں پارس مسرور اور آپ دیکھ رہے ہیں کوئی دیکھے نہ دیکھے شبیر تو دیکھے گا شبیر نے ایک دن دیکھا کہ سنہ چھٹکی کے بعد اسکول سے نکل کر سیدھی بازار پہنچ گئی تھی اور وہاں سے اپنے گھر کے لیے کچھ ضروری چیزیں خرید رہی تھی بھائی یہ والی پتی دکھائے گا یہ والی ری دونوں دکھا دیں یہ یلو پہ اور یہ یہ کتنے کی ہے یہ تین سو تیز کی ہے اور یہ والی یہ سو ستہ یہ لیم ہی سوار پہ واپس کر دیں شکر ہے سلری تو ٹائم پہ آنے لگی اسی دوران اس کے شوہر کا فون آ گیا ہلو سنہ گھر آگئی ہے تمہیں ہاں میں تو آگئی لیکن آپ کہاں ہیں میں یہ تو روم پہ بیٹھا ہوں تو کب تک آئیں گے آپ ابھی آ رہا ہوں تھوڑی دیر میں میں چھیک بات بتاو تنخہ مل گئی تمہیں ہاں تنخہ تو مل گئی ہے کیوں یہ حرک دو چارہزار روپے چاہیے تھے مجھے تو بھی ملنے میں تھوڑا سا وقت لگے گا پیسے تو ہیں لیکن گھر کے خرچے کیلئے ہیں خیر میں ٹیبل پہ رکھ دوں گے آپ اٹھا لیے گا میں سونے جا رہی ہوں مجھے بہت نینگ آلی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اوکے کچھ دیر میں شوہر گھر میں چوروں کی طرح داخل ہوا بیوی گہری نیند سو رہی تھی اس نے میز پر اچھی ہوئی رقم اٹھائی اور پھر چپکے سے بیوی کے بیک سے بھی کچھ پیسے نکال لیے اچانک اس کی نظر پیس سلپ پر پڑی جو اس نے خاموشی سے جیب میں رکھ لیو دبے پاؤں گھر سے باہر نکل گیا سنہ اور تنویر کی کچھ عرصے پہلے شادی ہوئی تھی ان کے دو چھوٹے چھوٹے بچے تھے اور تیسرے بچے کی آمد آمد تھی تنویر ایک شو روم پر کام کرتا تھا لیکن گھر کا خرچہ چلانے کے بجائے اپنی کمائی اپنی خالہ ذات پر خرچ کرتا تھا جس سے وہ شادی کرنا چاہتا تھا اور بیوی سے جان چھوڑانے کے بہانے ڈھونٹا رہتا تھا شپیر نے دیکھا کہ سنہ کا شوہر اپنی مبینہ محبوبہ جو اس کی خالہ ذات تھی اس کے ساتھ کار میں سہر تفریح کر رہا تھا اور بہت انجوائی کیا میں نے آج ہماری یاد کیا سے آگئی آپ کو بس کبھی کبھی یاد آئی جاتی ہے پھر انہوں نے ایک چائے کے ڈھاوے پر گاڑی روک دی اور ہرم بجا کر بیٹر کو بلا دیا بیٹر جی صاحب بھائی دو چائے اچھی سی بنوا کے لے کے آئے گئے کلک برا ابھی لایا اور بچائیں آپ کی بائیس کے کیا حال ہے بہت عذاب نے ہو اس کی بری طبیعت ہے اس کی امی ابو نے گلے ڈال دیا ہے میرے میں سمجھ پہ نہیں آتا کیا کروں بہت مشکل ہے میرا گزارا گزارا میرا مسئلہ تو اسے آج ہی چھوڑ دوں اتنا حسان ہے دو بچے ہیں آپ کے پڑی لکھیے آپ کی بائیس ماں کو چانے سے بہا دے گی آپ کو ہر وقت فساد برپا جب کھر جاؤ تو فسادی ہوا نظر آتا ہے امی سے نہ ملو اببو سے نہ ملو خالہ سے نہ ملو بھائیوں کو لپنا کراؤ میری تو سمجھ میں نہیں آتا کروں کیا میں آپ چاہے ہاں شکریہ لو تمہاری پسنکی چاہے میرا خیال ہے کہ تم میرے چکروں میں مت پڑو جو ہونا تھا ہو گیا تم اپنا گھرمت تھراب کرو نہیں میں اس کے ساتھ نہیں رہ سکتا تو چھوڑ دو کیوں لٹکا کے رکھا گا ہے تمہیں اس مسلے کو ایسا مجھے دیر اور یہ مجھے گھر چھوڑ دو مجھے چاہے بھی لیں؟ ہم تنویر کی نظر اپنی بیوی کو مستقبل میں ملنے والی پینشن اور فنڈز پر تھی لیکن اس کے حصول کے لیے بیوی کا مرنا ضروری تھا تنویر کچھ خطرناک سوچنے لگا تھا شبیر نے دیکھا کہ تنویر ایک مبینہ جرائم پیشہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا ساپ بھی مر جائے اور لاتھی بھی نیا ٹھوٹے دو لاکھ روپے لنیا ٹھیک ہے کل آجا رہا ہے ایڈوانس تے لینا اور باقی طرح سے کام کے بعد ٹھیک ہے تنویر نے مبینہ طور پر کرائے کے قاتل کی خدمات حاصل کر لی تھی ایک دن شبیر نے دیکھا کہ تنویر اپنے شو روم پر تھا کہ اس کی بیوی کا خون آ گیا ارے کیا ہوا خیر یہ تو ہے سب کچھ وہ کچھ لڑکے گھر میں گھوس آئے تھے میں نے شور کیا تو فائرنگ کرتے ہوئے بھاگ گئے کیا آپ جلدی سے گھر آ جائے نا مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے اچھا تم پریشان وقت ہو میں آ رہا ہوں اچھا ٹھیک ہے بیوی سے بات کر کے تنویر نے قرائے کے قاتل کو فون ملا دی ہلے ہو ہاں بولو تمہارے آدمی گئے تھا سب مارنے گیا نہیں تو اچھا پھر وہ کون لوگ تھے کیا ہوا کام ہو گیا ارے نہیں یار کام نہیں ہوا ہے وہ لوگ صرف فائرنگ کر کے چلے گئے ہیں تم کیا چاہتے ہو کام کب تک ہو جتنی جلدی ہو سکے یہ کام کر لو اور دیکھو اگر فس جاؤ تو میرا نام نہیں لینا بے فکر ہو جاؤ اوکی مبینہ طور پر تنویر نے اپنی بیوی پر قرائے کے قاتل سے قاتلانہ حملہ کروایا لیکن اس کی جان پج گئی اسے زخمی حالت میں اسپتال لے جایا گیا تھا جہاں تنویر کی بیوی کی جان تو بچا لی گئی لیکن اس کے بچے کی موت واقع ہو گئی پولیس کا کہنا تھا کہ ملزم کو شک تھا کہ اس کی بیوی کے کسی کے ساتھ مبینہ ناشائستہ تعلقات تھے جس کی وجہ سے ملزم نے بیوی پر فائرنگ کروائی اور واقعے کو ڈکیٹی کا رنگ دینے کی کوشش کی پولیس نے واقعے کی اطلاع ملتے ہی چند گھنٹوں کے اندر اندر ملزمان کو گرفتار کر لیا تھا ہم موقع پر پہنچے ہیں تو ادھر ایک خاتون وہ زخمی حالت میں تھی ہم نے فوراں اس کو ہسپیٹل شفٹ کیا ہے اس کے بعد ہم نے ادھر کا بریق بینی سے ہم نے جائزہ لیا ہے جہاں یہ وقوعہ درپیش ہوا تھا وہاں سے ہمیں ایک پسٹل کا خور اور ایک جو چلیدہ سکہ تھا پسٹل کا وہ ہمیں ملا ہے اسی دوران ہماری ایک ٹیم گشت کر رہی تھی تو انہوں نے دو موٹ سائیکل سواروں کو جو کہ مشکوک حالت میں جا رہے تھے ان کو دیکھا انہوں نے ان کو روکنے کی کوشش کی ہے جب وہ نہیں رکھے تو انہوں نے پولیس پہ فائرنگ کی ہے ہمارے جوانوں نے بھی حق کے حفاظ سے خود اختیاری کے تحت پہ فائرنگ کی ہے اسی دوران ہماری مزید پولیس کی امداد پیچھے سے پہنچ گئی ہے اور ان کو ہم نے گیرہ ڈال کے ادھر گرفتار کر لئے جب ہم نے ان سے انٹیروگیشن کی ہے تو انہوں نے اس بات کو تسلیم کی ہے یہ جو ہاؤس رابریواری گلشنر رضا والی واردہ تھی وہ ہم لوگوں نے کی ہے تو ہم نے ان سے مزید انٹیروگیشن کیا تو انہوں نے بتایا کہ اس واردات کے لئے ہمیں زفر نامی شخص جو کہ پانچ سو پچپن کا ریشی ہے اس نے ہمیں ہائر کیا تھا پھر ہم نے زفر نامی شخص کو گرفتار کیا جب ہم نے اس سے مزید انٹیروگیشن کی تو اس نے کہا خاتون کا جو شوہر ہے تنویر اس نے مجھے کہا تھا کہ آم مجھے بندے دے اور میں نے اس طرح سے وقوع کروانا ہے تو جب ہمیں پتا چلا ہے بھی جو اس خاتون کا شوہر ہے وہ بھی انوالو ہے اسی دوران جو خاتون کو تھو وہ ٹی ایچ کیو سے انہوں نے نشتر ہاسپیٹر ریفر کر دی ہے اسی دوران ہماری ایک ٹیم اور میں خود ہم لوگ نشتر گئے ہیں اور ادھر سے ہم نے تنویر کو گرفتار کیا اور اس کے جب ہم نے انٹیروگیشن کیا تو اس نے واقعی تسلیم کیا بھی یہ واردات میں نے خود کروائی ہے جب ہم نے اس سے وجہ نات پوچھی بھی آپ نے یہ واردات کیوں کروائی ہے مبینہ ملزم کی بیوی یہ اصل میں مجھے مروا کے میری جو سیلری بکایا جات اور انشورت سے پیسہ ملنا تھا اور دوسری شادی کا اس کو لالش تھا کہ مر جائے گی میں شادی کروا لوں گا اگر اس کو چھوڑا تو مجھے اس کو چھوڑنے پر بچے بھی دینے پڑیں گے سب کچھ دینا پڑے گا اس لالش ملزم کی اس چیز سے بچنے کے لیے اس نے مجھے مروانے کے ہر ممکن کوشش کی اور اس نے اس دفعہ تو حدی کر دی نہ سے مروانے کی کوشش کی بلکہ میری بچی جو اس دنیا میں آنے میں ایک ہفتہ باقی تھا اس کو بھی اس نے مروا ڈالا یہ سب اس نے لالش میں کیا ہمارا علیتگی کا کوئی پلان نہیں تھا یہ سر سر جھوڑ بولتا ہے اگر علیتگی کا پلان ہوتا ہے تو ہم گھر کا مطلب بیٹھ کے کوئی سمجھوتا کر لیتے یہ سر سر جھوڑ بول رہا ہے اس نے یہ سب کچھ لالش میں آگے اپنی والدہ کے ساتھ مل کے مجھے مروانے کی ہر ممکن کوشش کیے گئے شبیر نبورے والا میں پیش آنے والے اس واقعے پر افسوس کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے کہ میاں بیوی کے درمیان اختلاف و محس و تقرار معمول کی بات ہے لیکن اگر اختلافات دشمنی کی حد تک بڑھ جائیں تو یقیناً تشویشناک بات ہے اور پھر اس کیس میں تو مبینہ طور پر بیوی کے پیسے ہتیانے کے لیے جان سے مارنے کی کوشش کا دعویٰ بھی سامنے آیا ہے مزید تحقیقات سے اصل حقائق سامنے آ سکیں گے دیکھتے رہیے کیونکہ کوئی دیکھے نہ دیکھے شبیر تو دیکھے گا